ملک وائرس ملک وائرس ملک وائرس سولہ تیارہ شکرپڑیاں کے قریب یوم پاکستان کی رہرسل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید تیارہ اسلام آباد کے قریب خراب ہوا نومان اکرم آبادی کو بچانے کے لیے تیارہ دور لے گئے اپنی جان قربان کر کے کئی زندگیاں بچا لی بہادر پائلٹ کی شہدت کی خواہش پوری ہو گئی دھرتی کی شان ونگ کمانڈر نومان پوری قوم کو شہید کا سلام سطر مملکت وزیر اعظم اور آرمی چیف کا بھی خراجی عقیدت شہید پائلٹ کی نماز جنازہ ادا ائر چیف مارشل اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت عالی افسران اور دیگر کی شرکت امریکی کرنسی بے لگام ڈالر کی قیمت میں 98 پیسے کا مزید اضافہ ہو گیا امریکی ڈالر 158 روپے 42 پیسے کا ہو گیا وزیر اعظم امران خان ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پرازم کہا خدا کا شکر ہے مہنگائی نیچے جا رہی ہے مہنگائی کم ہونے سے شرح سود میں بھی کمی ہوگی وزیر اعظم نے 20 ہزار گھروں کے منصوبوں کا بھی سنگے بنیاد رکھ لیا قومی اسیملی میں زینب الڈ بل قصرت رائے سے منظور جماعت اسلامی قبل میں بچوں سے زیادتی کے ملزمان کے لیے پھانسی کی سزا شامل کرنے کا مطالبہ خاجہ آصف بولے قانون کو دانت بھی دیں جو عمل بھی کر سکے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے قبل قومی اسیملی میں لانے کا فیصلہ بل پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی وزیر خارجاج شاہ محمد قریشی کی پریس کانفرنس کہا تاریخی بل کو پیش کرنے کے لیے اعتماد سازی میں کچھ وقت لگے گا نولی کے ناراض رکین کی وزیر اعلا پنجاب سے ملاقات آہندہ الیکشن پی ٹی آئی کے پیٹ فارم سے لڑنے کی پیشکش کر دی پارٹی دباؤ کی صورت میں استیفہ دینے کی بھی اقین دہانی نشاد اڈہا کہتے ہیں پارٹی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتی شہباز تطلع کو قتل کیا پھر لاش تلف کر دی ملزم ایس ایس پی مفقر عدیل کا اعتراف جرم مزید تحقیقات کے لیے پولس نے ملزم کا عدالت سے پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا اس کا آیا بلاوہ کون ہوگا خوش نصیب حج قرآندازی کا اعلان آج ہوگا سرکاری حج سکیم کے تحت ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو چھپیس افراد فریضہ حج ادا کریں گے شاور میں اجتماعی شادی کی تقریق بیس جوڑے رشتہ از دواج میں منسلک ہو گئے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کے لیے دلہا دلہنو کو اشیاء ضروریہ کا سامان بھی دیا گیا نکاہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پڑھایا پنجاب بھر میں بادل برس پڑے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بہاولپور میں آسمانی بجلی گر پڑی سڑک پر کھڑا نوجوان جاب حق بلوچستان کے علاقے زیارت اور چمن میں برف باری زیارت میں آٹھ انچ تک برف پڑ چکی درجہ حرارت ایک ڈگری پر آ گیا کوئٹا کے لیڈیٹرز انلکی بارش نے مشکلات بڑھا دی ملتان سلطان سے ہونے والا اہم میچ منسوخ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا ملتان کی پلے آف پہ پہلے ہی جگہ پک کی مگر کوئٹا کے امکانات مادوں سات پوائنٹ سے اور میچ اب ایک ہی بچا ہے اور پاکستان سپر لیگ فائن آج سے پھر کراچی میں دھوم مچے گی نیشنل سٹیڈیم کراچی ایک کالیفائر سمیت پانچ میچس کی مزبانی کرے گا کرونا وائرس کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کا فیصلہ اس پرے کے بعد اسٹیڈیم میں ہر جگہ سینٹائزرز رکھے جائیں گے شایقین کی سٹریننگ بھی ہوگی اسلام علیکم آج بارہ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہولی عابد بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے عالمی دارہ صحت نے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دے دیا ہے عالمی دارہ صحت کے مطابق یہ بیماری عالمی وبا کے زمرے میں آتی ہے جس کے باعث اب تک ساڑھے چار ہزار سے زائد افراد کو موت کی نیند سطلا چکا ہے اور تحال اس کی کوئی ویکسین دریافت بھی نہیں ہو سکی ہے کرونا وائرس کا معاملہ انتہائی کے لیے کیے گئے اخدامات کو بھی عالمی دارہ صحت نے ناقافی قرار دیا ہے آپ کو بتائیں کہ عالمی دارہ صحت نے کرونا وائرس کو اب عالمی وبا ڈکلئر کر دیا ہے عالمی دارہ صحت کے مطابق یہ بیماری عالمی وبا کے زمرے میں آتی ہے اور اب تک ساڑھے چار ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں اور تحال اس کی کوئی ویکسین بھی دریافت نہیں ہو پائی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے چودہ سالہ لڑکے کو آئیسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا تمام مریضوں کی بیرون ملک سے واپسی نے ائرپورٹس پر سکریننگ کے عمل پر سوالیہ نشان لگا دیا اس کردو سے تعلق رکھنے والے چودہ سالہ لڑکے میں وائرس کی تزدیق کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پیس ہو گئی ہے پریشان کن بات تمام مریضوں کی بیرون ملک سے واپسی ہے حکومت نے تمام ائرپورٹس پر اسکریننگ کا عمل شروع تو کر رکھا ہے لیکن اب تک یہ سسٹم مکمل طور پر ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے سندھ حکومت بھی اس کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو سمجھتی ہے سندھ حکومت اس بات کو وفاقی حکومت کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ائرپورٹس پر پورٹس آف انٹری کے اوپر آپ کو اپنی سرویلنس کو اپنی مونٹرنگ کو اور بہتر بنانی کی ضرورت ہے اگر سرویلنس صحیح چل رہی ہوتی اگر مونٹرنگ صحیح چل رہی ہوتی تو میرے خیال میں یہ چودہ کے چودہ پریشنٹس کو ائرپورٹ پر ڈیٹیٹ کر لیا جاتا اور یہ کراچی یا ہیدراباد داخل نہیں ہو پاتے یہ ایک سوالیہ نشان ہے ڈراما نگار نورل ہوتا شاہ نے بھی ائرپورٹ پر چیکنگ اور سکریننگ نہ ہونے سے متعلق ٹوئٹ کی لکھ تھا آج صبح مدینہ منورہ سے کراچی پہنچی ائرپورٹ پر کرونا کے لیے کسی بھی قسم کی نا چیکنگ تھی اور نا سکریننگ وزیر سہت سن ڈاکٹر ازرا پیچھو نے کراچی ائرپورٹ کا دورہ کیا اور سکریننگ کے عمل کا جائزہ لیا ادھر خیب پختنخواہ ہیلتھ کیر کمیشن نے نجی لیبارٹریز پر کرونا وائرس کی تشخیص پر پابندی آئیت کرتی ہے اور ہدایت جاری کی ہیں کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ این آئی ایچ اسلام آباد اور پبلک ہیلت ریفنس لیب خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے علاوہ کسی بھی لیبارٹری میں نہ کرایا جائے کرونا وائرس کے اب تک سن سے پندرہ اسلام آباد اور گلگت بلتستان سے دو دو جبکہ کوئٹا سے ایک کیس سامنے آ چکا ہے قدر کوئٹا سے متاثرہ بچہ اسپتال میں زیر علاج ہے کوئٹا کے دو بڑے اسپتالوں میں کرونا وائرس کی تشخیص اور علاج کے لیے خصوصی اخدامات کیے گئے ہیں ریپورٹ کریں گے محمد خالد کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد متاثرہ بچے کو علاج کے لیے فاطمہ جنہ چشہ اسپتال کے خصوصی مرکز میں داخل کر دیا گیا ہے تینوں بچے تلسے میں کے پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ دو لیڈیز بھی ہے ایک بچے میں پازیٹیو باقیوں میں نیگیٹیو آگئے انتظامہ تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً وینٹ جو ضرورت ہوتے ہیں خاص کریں وہ ہمارے پاس پانچ پڑے ہوئے ہیں حکومت بلوشتان کے ترجمان لائکت شوانی کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کیا گیا ہے اس بارے حکومت روز اول سے ہی الرٹ ہے کوئٹا کے دو بڑے اسپتالوں میں کورونا وائرس کی تشخیص اور مریض کو الگ رکھنے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں متاثرہ بچہ سندھ کے ذلہ دادو سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے والدین کے عمرہ ایران سے لوٹا ہے بچے کے والدین میں کورونا وائرس کی تصدیق نہیں ہو سکی کیمرمین بابر خان کے ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئٹا کورونا وائرس نے سندھ بھر کا تدریسی عمل موطل کر دیا ہے کراچی سمیت سندھ بھر کے تعلیم دارے کب کھلیں گے اس کا تاحل کوئی فیصلہ نہ ہو سکا میٹر کے متحانات مقررہ وقت پر ہوں گے یا نہیں طلبہ اور والدین دونوں ہی کنفیوز ہیں کامران شیخ رپورٹ کریں گے کورونا نے کراچی کا تدریسی عمل موطل کرا دیا سندھ بھر کے تعلیم دارے کھلیں گے یا نہیں سندھ سرکار تحال کوئی فیصلہ نہ کر سکی سولہ مارچ سے میٹر کے امتحانات شروع ہونے ہیں جماعت اول سے آٹھویں تک کا تعلیمی سیشن بھی شروع ہونا ہے فیسو کی وصولی سمیت سب ہی معاملات التوا کا شکار ہے کم از کم بچوں کو ہمیں یہ پرمیشن تو دے دیں کہ ہم ان کو ایڈمیٹ کارڈ ایشو کر سکیں اگر ایڈمیٹ کارڈ ایشو نہیں کریں گے تو پہلے ہی ہمارا تعلیمی میار جو ہے وہ سلسل ڈاؤن ہوتا چلا جارہا نیچے کی طرف جارہا ہے بچے نائن ٹین کے بچے تو سمجھے اسکول میں جس طرح پیپر ہوتے ہیں تو وہ شاید ڈرتے ہیں اسکول کے پیپر دیتے ہیں لیکن ابوڑ کے پیپر دینے سے وہ نہیں ڈرتے ہیں حکومت کو کرنا ہے تو صرف ایک اعلان جس کا انتظار والدین کو پریشان کیے ہوئے ہیں ہم تو گورنمنٹ کو یہی سیزشن کریں گے کہ ایک چیز کو کلیر کیا جائے کیونکہ ہم بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈسٹرپ ہو گئے ہیں کرونا وائرس ہے یہ کہ پورے بلک میں ہے اس نے یہ تعلیم ادارے ہی کوئی کوئی کیوں نشان کیا ہے اس سے تمام تعلیم اداروں کا فقدان یہ پیش ہوتا ہے کہ جتنے بچے جو سٹیڈی کر رہے ہیں اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہے گھر پر بیٹے بیٹے طلبہ پریشان ہو گئے کہتے ہیں بہت ہو گئی اسکول جانا ضروری ہے ورنہ تعلیم کا نقصان ہو گا میرا مشورہ تو یہی ہے اسکول کھولیں گے تو پڑھا ہی زیادہ آگے بڑھے گی پڑھا ہی نہیں بڑھے تو بچوں ناکامیاب ہو جائیں گے اسکول کھلنے چاہیے پیپر بھی ہونے چاہیے تاکہ بورڈ کے اگزام کے لیے ہماری پریکٹس ہویا دی لکھنے کے لیے پیپرز کی تیاری ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی طلبہ کہتے ہیں اپ گریڈ ڈی آئے یا پھر ای امتحانات تو لازمی